میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب حکومتیں جاتی ہیں تو وہ بڑی خوشی خوشی اگر کچھ کیا ہوتا ہے کچھ پرفارم کیا ہوتا ہے تو وہ عوام کو یہ بتاتی ہیں اپنے پروجیکس گنواتی ہیں اپنی پرفارمنس بتاتی ہیں لیکن یہ حکومت جو چار سال کی حکومت تھی عمران خان جس کو چلا رہا تھا اس حکومت میں جب چلی گئی تو انہوں نے عوام کو یہ بتایا ان کے منسٹرز نے جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں اور جو بار بار ان کے وزرائے خزانہ جو تبدیل ہوتے رہے انہوں نے عوام کو بتایا کہ عمران خان جاتے جاتے اس حکومت کے لیے یعنی کہ آنے والی شہباز شریف حکومت کے لیے لینڈ مائنز بچھا کے گیا ہے وہ بارودی سرنگے کوئی فیزیکل بارودی سرنگے تو نہیں ہیں وہ یہی بارودی سرنگے تھیں یہی لینڈ مائنز تھیں جو وہ بچھا کے گیا ہے اب میں یہ بتاؤں آپ کو کہ شہباز شریف حکومت نے ایک روپیہ پیٹرل ڈیزل کی قیمت میں اپنی طرف سے انکریز نہیں کیا شہباز شریف حکومت نے ایک روپے کا کوئی اپنی طرف سے اضافی ٹیکس عوام پر نہیں لگایا یہ وہی دو ہزار انیس جولائے کا معایدہ ہے جو عمران خان کی حکومت آئے محف سے کر کے آئی تھی جس پر انہوں نے معیشت کی بربادی کے دستخط کیے تھے چار سال کھلوار کرتے رہے پاکستان کی تین سال تقدیر سے معیشت سے جب سارے انڈیکیٹرز خراب ہو گئے تو آئے محف سے پیسے لینے کے لیے پورے پاکستان اور اس کی معیشت کو گروی رکھائے تو آج جو حکومت پاکستان کو کرنا پڑا ہے مشکل فیصلے لینے پڑے ہیں یہ وہ فیصلے ہیں جو عمران خان کر کے گیا تھا آئے محف کے ساتھ پاکستان کی حکومت شہباز شریف صاحب بطور وزیراعظم پابند ہیں آئے محف کے اس معایدے کی پابندی کے محف کے ساتھ ساتھ ساتھ